مجابر مالک آوی ہمارے آپ کے بڑے محبوب ہیں لیکن ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں شاید وہ آپ کو پتہ نہیں ہوں گے ایک دن ان کے گھر ایک بلی آگئی بڑا پریشان کر رہی تھی ان کی بیگم نے ڈانٹ کر کہا لے جائیے اس کو کہیں چھوڑ کر آئیے مجابر صاحب بلی کو لیے گئے چھوڑا واپس آئے پتہ چلا بلی ان کے ساتھ میں گھر واپس آگئی بیگم نے کہا کہا آپ چھوڑ کر آئے تھے کہ پھر واپس آگئی تو کہنے لگے کہ جانے دو کل میں اس کو اور دور چھوڑ آؤں گا دوسرے دن مجابر صاحب سو کر اٹھے بلی کو لیا اور دور گئے چھوڑا واپس ہوئے پتہ چلا بلی پہلے آگئی مجابر صاحب بعد میں پہنچے اب ان کی بیوی اور زیادہ غصہ ہو گئی تو کہنے لگی کہ اب اس کو بہت دور لے جا کر چھوڑ کر آئے آپ کل کے دن تیسرے دن مجابر صاحب صبح صبح اٹھے بلی کو لیا گئے خوب دور چلے گئے اور وہاں جا کر بلی کو چھوڑا واپس ہوئے اپنی بیگم کو فون کیا کہا بیگم بلی واپس تو نہیں آئی ان کی بیگم نے کہا بلی تو پھر واپس آگئی مجابر صاحب نے کہا اسے واپس دے جو میں رستہ بھول گیا ہوں تو ایسے معاملات تنزل مزاہ کے شاعروں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں ایک اندھے سے یارانا لا ہول اندھے کی جگہ آلو کھانے میں نکل آئے کہنے لگے مولانا لا ہول اندھے کی جگہ آلو کھانے میں نکل آئے کہنے لگے مولانا لا ہول بھولوں کو جوا کرتے یہ بات ہے ناممکن ہم درد دوا کھانا لا ہول وہاں گئے مہترم مجابر مالک آمی آپ کو محبوب تنظر ادار کے شائر مجاور بھائی کو ارشاد انہم صاحب نے پیش کیا میں صرف سبھی یہاں پر اس آج کے محفل کی روح روا آمدار یشومتی تائی اور اس مشاہرے کے جو آج شورہ اکرام ہے ہندوستان سے دور دور دراز سے آئے ہوئے لیکن مشاہرے کے ایک بینر پر نام تھا زیر نظامت جناب ندین فروغ صاحب کسی وجہ سے وہ اس محفل میں نہیں پہنچ سکے ان کی فلائٹ مس ہونے کے قارن میں نے بھی ان سے بات کیا ندین بھائی سے شہزاد بھائی مناسب نہیں ہوگا بھولے لیکن ان کے غیر موجودگی میں آج نظامت کے جو فرائز انجام دے رہے ہیں واقعی قابل تعریف ارشاد انجم صاحب جو تعریف کے محتاج نہیں ہے میں ان کے تعلق سے صرف اتنی ہی دعایا علمات کہہ سکتا ہوں کہ ارشاد بھائی آپ ہندوستان ہی نہیں بہل کے بین الاقوامی ممالک کے اندر میں آپ کا نام روشن ہو اور ڈاکٹر ملک زیادہ منظور احمد سے آپ کا نام موچا ہو یہی دعایا کلمات پیش کرتا ہوں اور جناب مجاور مالک آنے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام گنا بہت بہت شکریہ سار بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آج کے مشاعرے کے صدر علی وقار ساجد سیر صاحب یشو مطی تائی تھاکر صاحبہ میں ان کے حوالے سے بھی کچھ مصر عرض کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے ارشاد انجم صاحب نے کہا کہ لا حول ولا قوت دوستو اس میں دوشیں نئے ہیں کہ رمضان میں مقاری لا حول ولا قوت رمضان میں مقاری لا حول ولا قوت نیتاؤں کی افتاری بہت آج galera وہ اچھے pouvait بھچتاں مراج جو زور буду اور صاحب پانچہ وا femmes بھائی 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 میشو مطی بھائی بھائی تھیری دیپπει ونگھڑے صاحب نے استقبال کیا مجعابید صاحب ک وہ بہت اچھے تی Kabมیانnova بیٹھے ہوئے ہیں انین جی اگر والا کا استقبال کرتے ہیں سمان کرتے ہیں ان کا کہ رمضان میں مکاری لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت میتاؤں کی افٹاری لا حول ولا قوت دوست اب یہ شیر آتا ہے مجھے امید ہے کہ ایک شخص اپنی محبت اس نوازے گا کہ جبکہ تمہیں ہونا تھا مظلوم کی بستی میں جبکہ تمہیں ہونا تھا مظلوم کی بستی میں برماس وفاداری لا حول ولا قوت زندہ بار زندہ بار حق ادا کر دیا آپ نے زندہ بار زندہ بار زہروش جی اور ہمارے اقبال سائل صاحب اور ہمارے جتنے بھی احباب ہیں جہنتا راؤ بیشنک سباپتی اور ہمارے جتنے بھی صاحبان ہیں سب استقبال کر رہے ہیں بھئی بلکل سچائی بیان کی ہے ان دو مصروں میں تنگ جو مزا کے حوالے سے ہمارے مجاور مالغانوی صاحب نے بہت بہت مغرب بات کیا بات ہے مجاور بھئی واہ 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 ارے سلامت رہیں بھئی سلامت رہیں واہ 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 بھئی بھائی سانسانی صاحب بھی استقبال کر رہے ہیں زور زارت آئیوں سے آپ حسنہ افضائی کیجئے گا کیا بات ہے بھئی مجاور صاحب بھئی ہمارے خلیل ابراہیم صاحب بھی غلوں سے نواز رہے ہیں زوردار تعلیوں سے واہ واہ ارے بھئی مجاور بھائی یہ شہر پھر انعائیت کریں بھئی دوستو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو مجھے عزت بخشی اللہ کا شکر گزار ہوں ادوا کرتا ہوں کہ شہر کو نظر بس سے بچائے آمین آمین سچائے تو یہ قسم خدا کی مجھے امراؤتی سے بہت محبت ہے جب کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو امراؤتی آنا ہے تو میں نے کبھی پیسے کے بات نہیں کی آپ کسی پہ سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کہ رمضان میں مکاری لا حول ولا قوت میتاؤں کی افتاری لا حول ولا قوت جبکہ تمہیں ہونا تھا مظلوم کی بستی میں برما سے وفاداری لا حول ولا قوت السسرال میں پہنچا تو سسروں میں کہا ہس کے بے وقت کی بیماری لا حول ولا قوت سسرال میں پہنچا تو سسرے نے کہا ہس کے بے وقت کی بیماری لا حول ولا قوت شاید یہ عمل کہیں کہیں ہو رہا ہوگا اب پڑھتا ہوں کہ تنہائی کے عالم میں ہے ٹھیک عمل تیرا تنہائی کے عالم میں ہے ٹھیک عمل تیرا محفل میں یہ بمباری لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت دوستو بہت شکر ہے ایک مرتبہ آل جناب جاوزہ شاہد صاحب اقبال ساحل کیا تعلیم بجائے دوستو انہوں نے سمیشارے کافی منٹ کی ہے میں کچھ نئے بھی شیر پھولوں گا پھولوں کو دیکھ کر مجھے کچھ شیر یاد آتے ہیں آج کافی آپ لوگوں نے مجھے پھولوں سے لات دیا لیکن اس کے حقیقت بتاتا ہوں یوشہ مدی جی سنیے گا یہ الگ بات کہ پھولوں سے لدے رہتے ہیں یہ الگ بات کہ پھولوں سے لدے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ گھتے ہیں وہ گھتے ہیں وہ گھتے ہیں بہتے ہیں حالا کے میں نے اپنی بات نہیں چھئی آگر ہم گھتے ہیں کہ یہاں تھوڑی آنے بہتا ہوں اچھے بہی مجھائر بھائی بہتا یہ الگ بات کہ پھولوں سے لدے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ گدھے ہیں وہ گدھے رہتے ہیں اور ایسے نیتاؤں کو سنسر میں بٹھایا ہم نے جن کے چہروں پہ سدا بارہ بجے رہتے ہیں جن کے چہروں پہ سدا بارہ بجے رہتے ہیں دوستو پڑھتا ہوں میں یہ چار میں سے پڑھتا ہوں یشو ماتی تائی ٹھاکو صاحبہ کے حوالے سے پڑھتا سنے گا اگر میری بات میں صداقہ تو سچائی ہو تو مجھے اپنی محبت سے نوازنا پڑھتا سنے گا میرے محترم جناب وائد انسائر صاحب سنے گا عشق دانی میں آگئے کیسے عشق دانی میں آگئے کیسے گھر پانی میں آگئے کیسے گھر پانی میں آگئے کیسے گندے نالوں میں جن کو ہونا کا راج دانی میں آگئے کیسے گھر پانی میں آگئے کیسے دوستو چارو سے پڑھتا ہوں کہ شاخے گل تلوار بنی تو حیرت کیا شاخے گل ایک ایک شخص کی تلوار بنی تو حیرت کیا رستے کی دیوار بنی تو حیرت کیا سننی اور دیوبندی میں ہم مجھے ہیں بی جے پی سرکار بنی تو حیرت کیا بی جے پی سرکار بنی تو حیرت کیا چار میں سے پڑھو سنجھے گا جی بہنائے آپ سمجھنا شاعری شاعرہ جنائے کا نام ہے پہنچنا امرواتی والوں کا کام ہے کیا بات ہے ہوجانوں میں اندھیروں کا سمرتن ہو گیا دیکھو ہوجانوں میں اندھیروں کا سمرتن ہو گیا دیکھو بڑی ہی لوش یاری سے ہمیں اپکا عمل نہ دے چھچندر کا سپنے سے چھچندر کا سمرتن ہو چھچندر وقت بہت کم ہے ہمارے زہر و شبائی ان کی فرمائش ہے ہمارے عیو خان صاحب ایک مشاعرہ ہو رہا تھا کشنگن میں ایک شاعرہ پڑھ رہی تھی یسے بھی کمر صاحبہ پڑھ رہی تھی ایک بڑے میاں اچھل اچھل کر دات دے رہے تھے آپ کے سامنے ایک ایک سین آئے گی دیکھئے گا ہوایت میں دیکھئے گا حجیب ہے کہ ایک شب کا ہے یہ بات یا وہ رہا تھا ایک مشاعرہ چین تو چھے کا دھوری والی لکھا تھا بہت شکریہ دراصلہ ہم مالے گاؤں کے ہیں نا ایک شش آئیے میں فرمائش بات فرمائش کہ ایک شب کا ہے یہ واقعہ ہو رہا تھا ایک مشاعرہ شاعروں کی یک قطار تھی سامعین میں پہار تھی شاعرات جس میں تھی کئی کچھ پرانی اور کچھ نہیں سن رہے تھے بولے نوجوان شاعروں کی شاعری جوان ایک بوڑا تھا جو من چلا ایک بوڑا تھا جو من چلا سن کے ہو رہا تھا باولا شاعرہ کی سن کے شاعری ہو رہی تھی اس کو کھل بلی آزمانے آزمانے اپنا وہ نصیب شاعرہ کے آ گیا قریب اور اپنے دل کو تھام کے ذرا شاعرہ سے بھولے میں کہا دل جگر نظر کا ہے میں تو تیرے لیے جانبی دے دو دل جتالی مجھا دوستے دل جگر نظر کا ہے میں تو تیرے لیے جانبی دے دو صدر مشاعرہ کے حوالے سے بھائی کے حوالے سے شاعرہ کا جواب سنے دوستو شاعرہ کا جواب سننے کے بعد ایک شرس خاموش نہیں رہ گا کہ بوڑے دلو دماغ پر عشق کا بخار دیکھ کر شاعرہ سہن کے رہ گئی حیرتوں کی رو میں بہ گئی شاعرہ کو جم ملا قرار اپنے آپ کو کیا تیار بوڑے کا جنون دیکھ کر چہرہ پر سکون دیکھ کر شاعرہ پیچاری دل جلی گیت مائک پر یہ گاہ اٹھی میں کہا کرو رہا مجھے بھٹا مل گیا میں کہا کرو رہا مجھا رہا تا رہا تو بھٹا مل گیا شکریہ 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 بہت بہت موان людей سمجھ دیجئے آپ لوگ